حصر ہوں میرے آپ کی شان میں گھترا قرآن ہے آپ کی شان میں گھترا قرآن ہے کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے تینی عظمت ہے کیا عقل ہے ایران ہے تینی عظمت ہے کیا عقل ہے ایران ہے رب نے دامن میں ہیریں سبھی رکھ دیئے رب نے دامن میں ہیریں سبھی رکھ دیئے کوئی ہے مرتضی کوئی عثمان ہے کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے تینی عظمت ہے کیا قبر ہے ایران ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء وصلام على عزقہ اللہ علیہ وسطفہ عمالا حضرات علمائی کرام وعزت ساموین برادن اسلام ہمارے عزیب وقاب مہمال مکرن تشریف لاجب کے ہیں اصل قطاب اصل بیان اصل نصیح رونی کی ہوگی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے کشمیر کی بہتانی بیان کرو جو علمی سلسلے میں قروج و زباد کے نہیں ہیں حضرت قبوجوں سے سمار فرمائیں گے انشاءاللہ جو بہتانی یا قامیہ ہوں گی انشاءاللہ ان کی نشان نہیں فرمائیں گی کشفیر جو اپنے حسن و جماع جازبی یا دلکشی شبابی شادابی میں عالمی شہرت رکھتا ہے جس کے پر حسن دوٹنے والے دریا اچھلتا ہو پانی چشموں کی روانی نکہتے گل کی قفرت آبا ہوا کی خشبو آئے مناظر کا حسن قدیم الزمانے سے سیاؤں کے دامن کو اپنی طرف کھٹا رہا ہے ہزار قافلہ شوق بھی کشت شبگیر کے بارے عائش کشائد بخطہ کشمی بعض شوقوں نے یہاں بارے عائش کھولا خانقہ بدوش طوفیہ اس کے جمال دفت افروز میں پاہ و گرفتہ ہوئے شورانِ بادی کی سید افضا خجبو آر ماہوں کو ان الفاظ میں پیش کیا ہر صوق تھا جانے کے پر کشمیر در آئے گرموردی کبابس بابالوں پر آئے یہ بادی اپنی قدیم تاریخ میں اہلِ کمال اور دانشوروں دانشوروں کا مرکز رہی ہے جو یہاں پہنچا اس نے یہاں کے حسن میں کہ میں نے دن اس طرح کلچا ہوا پایا کہ مردتوں کے لئے پابل زنجیر ہوا فیضی اکبر کے ساتھ خوشا تو کشمیر کے حسن نے اس کو مرد ای حیرت میں ڈالا عرفی کی چشمِ حوش نے وادی کے مصور ہونا حسن پر لاسانی قصیدہ کہہ ڈالا قابل قدر بزرگوار کشمیر کے علمی ثقافتی مدارس خانقوں کے عروج و زوال کی داستان دل جسپتی ہے اور عبرت انگیز بھی میں تاریخ کے حوالے سے مختصر طور پر چند اشارے آپ کے ساتھ پیش کروں گا جسے آپ ہماری تابنہ ماضی اور فیض رسانی کے دور عروج اور خالقی زموحالی اور علمی تریوزہ گری اور اس کی بنا پر افسوسناک حد تک زوال کا اندازہ کر سکتے ہیں مہمانِ زیوہ قار یہ وادی ایک واقع ایسی زرخ زمین تھی جس نے ایک وقت میں شیخ یعقوب سرفی جیسے مفسر محدث فقیر کو پیلا کیا جو کشمیر کے تعلق سے جلالتی اکبر کا مشیر علمی مجالس میں فیضی کا قریبی دوست جو فیضی کی تفسیر غیر منقوب پر اگرچہ ایک طرف تقریز لکھتا ہے تو دوسری طرف اس کی تفسیر سے فائدہ ہونے والے منفی اثرات پر بلا ججک شاندہ تنسابسلہ تنبیق کرتا ہے یہ کشمیری شیخ ایک طرف اگرچہ شیخ شریف جستی کی محفر اشتقہ ندین ہے تو دوسری طرف حضرت مجدد الگسانی شیخ احمد سرندی جیسے مجدد و مرپی کے مستاد و مرپی تھی عالقیر کے اہد میں ایک ناور کشمیری عالم مولانا محمد اشتقہ منکو نے عورن زیب کی بیٹی زیب النساء کے حکم سے امام فخر دین رازی کی اتنفسیر قبیر کا ترجمہ کیا میر سیدہ الحمدانی کے رفقہ میں میر محمد قالی حافظ قرآن ظاہر اور باطن علوم جامعیت کے مالک ہونے کے علاوہ ساتھ ترادوں کے مالک تھے اہد شاہ جہان کے ایک ناور کشمیری عالم مولا حسن نے تفسیری پیداوی کا حاشہ لکھا اور علمی مجالز میں تفسیری پیداوی کے احتباسات فرفر سنا دے تھے مولا اکبر خان شیخ محمد قصمان چشتی جمال الدین خواجہ محمد کشمیری متفقہ طور پر شاہ علی اللہ محدث تہنبی کے ممتاز ترین شاگر دوں اور ان کے غلوم و افکار کے ماہروں میں شمار ہوتے تھے خواجہ قومت امیر کشمیری کو ایسا اکتیاز حاصل تھا کہ شاہ علی اللہ کے خاندان کے ایک فرد سمجھے جاتے تھے شاہ صاحب ان کے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے شمارات بے شمار جوائے خود بھی لانا یعنی میں بلا شباطوں کو اپنے جسمانی آدھا کی معنی سمجھتا ہوں یہ خواجہ صاحب شہر اللہ کی تصریف و تاریخ کے کامیں علمی معورن کے طور پر خاندان بڑھا دیتے خاص طرح حدیث میں انہوں نے شاہ صاحب کے مشہور شرع موطہ مصفح مشہور شرع موطہ مصفح کی تصریف درست کی کی تھی مولا عبدالحید رشنی لکھتے ہیں سَحَهُ وَحَدَّبَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَصَاهِ اُمْصَاهَهُ اَشْرِف محمد امیر وَلی اللہ ان کی وفات کے بعد ان کے شاگت محمد امیر وَلی اللہ نے ان کی تصریف و تحضیف کا کام میں جام دیا اور ان کو شاہ عبدالعزید محادث زہنبی کے مصنعات و مربی ہونے کا بھی فغر ہے جس کا ان کو اعتراب بھی تھا اور فغر بھی جب شاہ عبدالعزید محادث زہنبی کی جلیل و قد تاریخ تحفہِ اسنا عشقہ پورے ہندوستان میں مورد اتباس و مناظرہ پانوئی تھی تو مولانا رشید الدین کشمیل احسنت و علیبات کی طرف سے اور شیخ مومد اناج شیعہ فرقے کی طرف سے سبی اول کے مناظر و متقلیم کی حیثت سے مشہور ہوئی اور یہ دو کشمیل اصل عالم تھے اور اتفاق سے دو شاہ عبدالعزید محادث زہنبی کی شاگت تھے علمی تباہ و جامعیت میں صدر الصدور مفتی صدر الدین آزردہ قبلیم و مناظرے میں بورانا صلی اللہ علامہ السری عقلی علوم کی معرف میں علامہ تفضل حسین خان خطاوت و بباقی میں بورانا سید عطاہ علیہ بخاری دبو حکمت میں نواب معالیش خان اصاب قلم میں بورانا ابول قاسد حائد بورانا جواہدنات کشمیل جو حافظ ابن حجر مکی کے بلاوست شاگر دوزد ہیں جو کشمیل میں قوندس جلیل کے نام سے مشہور تھے بابا داو نلخاقی جو جنگی تباہل کے ولی سے ابو بلیم انسانی کے لقب سے مراقب تھے